بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کرام کو انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کے یہ ورثہ دنیا کی تمام لالچوں سے مبرہ ہو کر اللہ کے دین کو فی سبیل اللہ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہم آپ کے سامنے افریقہ میں موجود ایک مدرسے کی ویڈیو لے کر آئے ہیں ذرا دیکھیں یہ مختصر سی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ثم رددناه اسفل سافلين الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غئیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین أليس الله بأحكم الحاكمین أليس الله بأحكم الحاكمین أليس الله أكبر صدق الله العظيم ماشاواللہ دی طرف ہم ہیں کہ اپنے ایک ایک منٹ کے پیسے لیتے ہیں اگر ہم میں کوئی ایکسپرٹی موجود ہو تو ہم اس کی قیمت پہلے تیہ کرتے ہیں اور ایکسپرٹیز بعد میں دکھاتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے دین کے یہ خادم ہیں کہ شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ہونے کے باوجود اللہ کے دین کو اللہ کی محلوقات تک پہنچانے کے عوض صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں یہ مدارس دینیاں پاکستان ہندوستان اور اسلامی ممالک کے اٹھاون ملکوں میں موجود ہیں ان مسلمان بائیوں کے تاون سے چلنے والی یہ مدرسے اس گئے گزرے دور میں کسی موجزے سے کم نہیں آپ ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہمیں کمنٹ باکس میں اللہ کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی Braun کریں گے